کچری میں نہیں چلی لاتھی جلازکاری نے دی صفائی کہا کوئی اسٹھگرن آدیس نہیں ہے کار بادکارنے والوں کے خلاف ہوگی سخت کاروائی دیکھئے کچنا میں جو پرستاوید پاور پلانٹ ہے اس کے لیے جمین کے ادھگران آدھی کی کاروائی دوہ جار آٹھ سے پرارم ہوئی تھی کنی گانوں سے ابھی تک وہاں پر کار پرارم نہیں ہو سکا ہے دو دن پہلے اسی کے کرم میں ایک گھٹنا ہوئی تھی جس کے بارے میں کی اقواروں میں اور میڈیا میں ایک عبر پرکشت کیا گیا کہ وہاں پر لاتھی چارج ہوئی اور لاتھی چارج کے بعد کسان آندولت کو کر کے وہاں پر روڈ پر جا کر بیٹھیں اس کے بارے میں ڈیا جی صاحب نے جو جانچ کرائی تھی اپنے طرف سے جو انہوں نے تحقیقات کی ہے اس کے نشار سے کوئی بھی وہاں پر لاتھی کوئی بھی لاتھی نہیں فٹکاری گئی ہے اور وہاں پر کسانوں کے دورہ پتھاؤ کیا گیا اور اس کے بعد وہاں پر جام لگانے کی کوسیس کی گئی تھی کسانوں سے وارتہ کرنے کے بعد آج کا دن میرے اسطر سے میرے اور کسانوں کے بیچ میں جلدیکاری اور کسانوں کے بیچ میں وارتہ کرنے کے لیے نردھاریت کیا گیا تھا کسانوں کو آج صبح سے ہی اور کل سے ہی پریاس کیا جا رہا ہے کہ ایسے اسطحل پر وارتہ کرنا کچھ ہی طرح گا اور انہیں کئی ایسے اسطحل سوچھائے گئے جہاں پر کنیس پکش طریقے سے دونوں پکش سانتے پونوں طریقے سے بیٹھ کر کے کوئی سمادھان ڈھونڈ سکتے ہیں مگر کسانوں کے دورہ لگاتار کچری میں آندولن جو اسطحل ہے وہاں پر آنے کے لیے لگاتار کہا گیا جس کو کی پرشاسن نے اس اسطحل پر ان پرستقیوں میں جانا انکول نہیں پایا ابھی بھی آج لگاتار صوبہ سے ہی پرشاسن کا یا پریاس رت پرشاسن اس بات کے لیے پریاس رت ہے کہ جو کسان جو دھرنا رت ہیں انہیں سمجھایا جائے اور جن مددوں کے اوپر آگے باتچیت کے مادم سے سمادھان ڈھونڈا جا سکتا ہے ان کا سمادھان کیا جائے پرانتو اب آلیڈی پلانٹ کے نرمان میں کافی ویلم ہو چکا ہے اور ابھی جو بھی کاسٹکار جو اس میں دھرنا رت ہیں ان میں سے جو مانی اچھ نیالے میں گئے ہیں ان میں کسی بھی رت یا چکا میں کسی بھی پرکار کا استکان آدیش نہیں ہے یادی آگے ماننی کچھ نیالے دور